بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے جس نے ایک بالش زمین بھی کسی کی دبائی ساتوں زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا قیامت پر ساتوں زمینوں کا توق صرف ایک بالش تھی نو انچ زمین یہاں لوگ پورے پورے مکان ہڑپ کر جاتے ہیں پلوٹ ہڑپ کر جاتے ہیں اگر کسی شخص نے کسی کا مال نہاق ہڑپ کیا ہے یا کسی نے اپنے بھتیجوں یا بھانجوں کی جداد کے اوپر نہاق قبضہ کر لیا ہے یا اپنے سسٹر کی وراثت دبا لی ہوئی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں پہلے تحجد کے دو نفل پڑھتا تھا اب چار پڑھ لوں گا تو میری وہ چیزیں معاف ہو جائیں گی نہ کمی نہیں معاف ہو گی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے اہد کرنے کے بعد فختہ اہد کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اب ظاہرہ یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہودیوں سے اللہ تعالی نے اہد لیا ہوا تھا آگے چل کے آئے گا اللہ تعالی نے کوہ تور کو ان کے اوپر سائبان کی اتنا بلند کر دیا تھا کہ اس کتاب تورات پہ ایمان لاؤ ورنہ پہاڑ تمہارے اوپر گرنے لگے آپ ذرا امیجن کریں اتنا بڑا پہاڑ بادل کی شکل میں اوپر آ جائے اور کہا جائے کہ پکڑو تورات کو ورنہ آیا جی تاڑے ہوتے ہیں تو وہ بڑا کس لیول کا پکایت بھی انہوں نے کیا ہوگا لیکن اس کے بعد توڑ دیا اور تعویل عام کے اعتمار سے ہر انسان نے اللہ سے ایک اہد کیا ہوا ہے جس کی ڈیٹیل آئے گی سورت العراف میں اللہ نے ہماری ارواح سے یہ اہد لیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے مانا تھا کہ ہاں تو ہی ہمارا رہ رہے ہیں ہماری جملت کے اندر توحید موجود ہے لیکن وہ اہد پھر لوگ توڑ دیتے ہیں اندر جو توحید موجود ہے اس سے روگردانی اختیار کرتے ہیں وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرُ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوْسَلْ اور وہ رحمی رشتوں کو توڑ دیتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے حقوق العباد کا معاملہ آگیا پہلی چیز حقوق اللہ اور توحید اور دوسری چیز حقوق العباد میں وہ لوگ کمزور ہوتے ہیں حقوق العباد میں وہی کمزور ہوگا نا جو اللہ کے معاملے میں کمزور ہوگا اگر اسے صورت النساء کی آیت پتہ ہوگی کہ جو لوگ یتیموں کا مال لاحق ہڑپ کر رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں جو آگ اس وقت تو ہمیں نہیں جلا رہی لیکن دورمنٹ پوزیشن میں ہے آخرت کے اندر یہ ایکٹیو ہو جائے گی تو ڈاکٹر سارا صاحب اکثر کہا کرتے تھے رحمہ اللہ تعالیٰ کہ جو دنیا میں صرف مورل لاز جو ہے وہ ایسے ہیں جو ایکٹیو نہیں ہیں فیزیکل لاز سارے ایکٹیو ہیں اگر کسی کی زبان پہ انگارہ رکھ دیا جائے زبان جل جائے گی لیکن حرام کا لکمہ رکھا جائے آپ کھنزیر بھی بیشن زبان پہ رکھ لیں زبان نہیں جلے گی کیونکہ وہ مورل لاز ہیں وہ آخرت میں جا کے وہ ایکٹیو ہو جائے گی کسی نے حرام کا مال کھایا تھا دنیا میں نہ بھی نکلے اس کے پیٹ میں درد نہ بھی ہو آخرت میں وہی سارا مال اس کے اوپر عذاب بن کے مسلط کر دیا تو حقوق علیباد کے معاملے میں بھی قطع رحمی کرتے ہیں اور قطع رحمی سے مراد جو رحمی رشتے ہیں آپ کے قریبی رشتے دار ہیں ان کے ساتھ وہ اس نے سلوک نہیں کرتے بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے جب اللہ تعالیٰ نے صلح رحمی کو پیدا فرمایا تو اس کو مخاطب کر کے کہا کہ جو تجھے جھوڑے گا میں اس سے اپنا تعلق جھوڑوں گا اور جو تجھے توڑے گا میں اس سے اپنا تعلق توڑ رہو تو یہ اسلام میں حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ پیلل میں چلتے ہیں وہ غامدی صاحب اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی کا مال نہاق ہڑپ کیا ہے یا کسی نے اپنے بھتیجوں یا بھانجوں کی جداد کے اوپر نہاق قبضہ کر لیا ہے یا اپنے سسٹر کی وراست دبا لی ہوئی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں پہلے تحجد کے دو نفل پڑھتا تھا اب چار پڑھ لوں گا کبھی نہیں معاف نہیں آپ خانے کعبے میں تکبیر اولا کے ساتھ پوری زندگی بھی نمازیں پڑھتے رہے ایک پیسہ بھی کسی کا دبایا ہے وہ معاف نہیں ہونا بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے جس نے ایک بالش زمین بھی کسی کی دبائی ساتوں زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا قیمت پر ساتوں زمینوں کا توق صرف ایک بالش تھی نو انچ زمین یہاں لوگ پورے پورے مکان ہڑپ کر جاتے ہیں پلوٹ ہڑپ کر جاتے ہیں لوگوں کے اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک لاکھ بندوں کا دستر خان چلا کے جو ہم نے لوگوں سے زبردستی زمینیں ہتھی آئی ہیں اور اپنی ہاؤزنگ سکیمز بنائی ہوئی ہیں یہ ایک لاکھ لوگوں کو روزانہ کھانا کھلانا ایک عرب لوگوں کو بھی روزانہ کوئی کھانا کھلائے اللہ کو فرق نہیں پڑتا اللہ کے کرائٹیریے ہی بلکل ڈیفرنٹ ہیں یہ امپریس ہو جانا کسی کی نیکی سے اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور عمال کو دیکھتا کہ کیا کس لیے تھا شکل جتنی مرضی معصوم نورانی بنا لو مال جتنا مرضی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو اللہ نے تو یہ چیک کر رہے ہیں یہ کیا ہے کس چکر میں کر رہے ہیں اور قرآن حکیم میں کم از کم چار مقامات پر یہ مضمون رپیٹ ہوا ہے کہ جو اس قسم کے عمال کرنے والے لوگ ہیں اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن ہم ان کے عمال کی طرف بڑھیں گے اور ان کو بکھرا ہوا غبار کر دیں گے جیسے کوئی ایک فوٹبال کی طرف بڑھتا ہے اور ٹھوکر مار کے پرے کرتا ہے اللہ تعالیٰ ماتے ہم ایسے لوگ کے عمال کو ختم کر دیں گے وہ عمال تو ہے ہی نہیں تھے وہ جن کاموں کے لیے وہ کیے گئے تھے